بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کا بہترین سکول سسٹم اگر دیکھا جائے تو وہ فرلینڈ کا ہے ٹاپ کنٹریز میں دیکھا جائے جو ایجوکیشن میں ٹاپ کنٹریز ہیں فرلینڈ کا نام آتا ہے فرلینڈ کا ایجوکیشن سسٹم اتنا کیوں زیادہ سٹرونگ ہے اور دنیا اس کو کیوں مانتی ہے یہ بچوں کی کونسی ایسی ایکٹیوٹی کرواتے ہیں کیسے سٹڈی کرواتے ہیں تمام انفرمیشن آج آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی اور اگر یہ آپ فرلینڈ کا ایجوکیشن سسٹم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے سکول سسٹم سے کہیں زیادہ مکلیف ہے نمبر وان پہ میں بات کروں جیسے ہی ایجوکیشن میں بچے کی انٹری ہوتی ہے تو منیموم ان کی ایج سیون یئرز ہے سات سال سے پہلے آپ سکول نہیں بے سکتے اپنے بچوں کو کم از کم سات سال آپ نے گھر میں پڑھانا ہوتا ہے فرلینڈ کی کنٹری کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بہترین ایجوکیشن مدر پروائیڈز کرتی ہے جو سٹارٹنگ میں سات سال تک سب سے بہترین ایجوکیشن اسے گھر میں ملنی چاہیے وہ سات سال گھر میں پڑھاتے ہیں مدر پڑھاتی ہیں فادر پڑھاتے ہیں ان کا پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کی بیس پہ ان کو سکول میں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو فرلینڈ کا ہے ایجوکیشن ہے وہ مدر کے حوالے کرتے ہیں فادر کے حوالے کرتے ہیں تاکہ زیادہ مدر اور فادر اپنے بچے کو بیسک ایجوکیشن دے سکتے ہیں وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ گھر میں سات سال اپنے گھر میں پڑھے اور اس کے بعد وہ سکول میں آتا ہے نمبر سیکنڈ کیونکہ جو سبجیکٹ ہیں بچہ سکول میں ایڈمیشن کرواتا ہے تری سبجیکٹ بہت ایمپورٹنٹس ان کے نزدیک ہوتے ہیں جس میں انگلیش، میتھ، دو، لینگویجیز جو ان کی لینگویجیز ہیں اور سٹوریز یہ تین سبجیکٹ پر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا بک نہیں ہے اگر کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹرم میں دیکھا جائے تو پلے گروپ کا بچہ جب ایڈمیشن ہم کرواتے ہیں کسی بھی سکول میں ایجوکیشن ایک اچھے انسیٹوٹ میں تو جتنا اس کا وزن ہوتا ہے اتنا اس کے بیگ کا بھی وزن ہوتا ہے اپنا بیگ اٹھا تھا کہ اس کے کندے رہ جاتے ہیں وہ بیگ نہیں اٹھا سکتا اتنا زیادہ کاپیز، نوٹ بوکس، بوکس، ڈائریز یہ تمام چیزیں اس کے بیگ میں ہوتی ہیں اور جتنا وزن پلے گروپ کے بچے کا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے بیگ کا وزن ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹرم دیکھیں اور پھر لینڈ کا دیکھیں کہ جسٹ تھری بوکس وہ بھی سات سال کے بعد تھری بے میں بات کرتا چلوں کہ بیسک ان کی مدرز، فادرز، مامز ایکٹیویٹی دیکھتے ہوئے وہ کوئیسنز اور آنسر دیے جاتے ہیں ان کے ریلکٹیو کوئیسنز دیے جاتے ہیں جو گھر سے وہ سالو کر کے آتے ہیں بچے ہی بچہ اپنے سکول میں ایڈمیشن کرتا ہے تو ہر پنتالیس منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے اور پنتالیس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کی بریک دی جاتی ہے بچے کو پنتالیس منٹ کے لیکچر کے بعد پندرہ منٹ کی بریک مست ہوتی ہے اگر فوڈ کی بات کی جائے پول میں ان کو فوڈ دیا جاتا ہے یا مدر ان کو فوڈ دیتی ہے وہاں پہ کنٹین سسٹم نہیں ہے یہاں کیا ہے کہ کنٹین سسٹم ہے کنٹین سسٹم میں بہت آسانی ڈونڈی جاتی ہے بچوں کو سو روپے دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ کنٹین سے کچھ چیز کھالے لیکن وہاں پہ کنٹین سسٹم نہیں ہے تمام بچے اپنے گھر سے یا سکول والے لنچ ان کو پروائیڈز کرتے ہیں اس کے علاوہ بچے کنٹین سے کوئی چیز نہیں لے سکتے اس کے بعد دیکھا جائے تو وہاں پہ پنشمنٹ نہیں ہے سکول میں کسی ٹیچر کی طرف سے پنشمنٹ آتی ہے تو فوری طور پر اس کو سکول سے نکال دیا جاتا ہے پنشمنٹ بالکل نہیں ہے جتنا زیادہ بچہ اپنے ٹیچر کے ساتھ اٹیچ ہوگا اتنا ہی اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے ہمارے سکول سسٹم میں پنشمنٹ ابھی کم ہو رہی ہے لیکن پہلے دیکھا جاتا تھا کہ بہت زیادہ پنشمنٹ بچوں کو دی جاتی تھی دیکھا جائے تو بریلینٹ اور نلائک سٹوڈنٹس کے سیکشن کبھی مختلف سیکشن نہیں بناتے ان کو ایک ہی گروہ میں بنایا جاتا ہے رولز اور ریگولیشن کے مطابق جو بچہ فرسٹ پہ آتا ہے اس کا رول نمبر فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے اسی ترتیب سے بچوں کو بٹھایا جاتا ہے کبھی بھی بریلینٹ سٹوڈنٹس کو الگ سیکشن میں جاتا زور جو ویک سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو الگ سیکشن میں نہیں بٹھایا جاتا ان کی ایڈوکیشن سسٹم میں یہ ہے کہ ٹیچرز کے علاوہ جو بریلینٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ویک سٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں اور ویک سٹوڈنٹس بریلینٹ سٹوڈنٹس کی ہیلپ لیتے ہیں یہ ایڈوکیشن کا فرق ہے میں بات کروں تو پھر لینٹ کی ایڈوکیشن میں نائنٹی پرسنٹ ورک سکول خود کرواتا ہے نائنٹی پرسنٹ ورک وہ خود کرواتے ہیں تمام ایکٹیویٹی وہ خود سکول والے کرواتے ہیں only 10% کام ہوتا ہے جو گھر پہ کرنا ہوتا ہے اور جتنے بچے اڈمیشن لیتے ہیں ان کی سارے بیگ ان کی بکس سکول میں رکھی جاتی ہیں اور جسٹ ایک نوڈ بکس ان کو دے دی جاتی ہے یہ سسٹم ہے فرلینٹ کا اور ہمارے سکول سسٹم کا تو ڈیفرنس ہے ہیوچ ڈیفرنس ہے اسی وجہ سے فرلینٹ آج دنیا کا سب سے ٹاپ ایڈوکیشن سسٹم بن چکا ہے ٹاپ کنٹری بن چکی ہے دوسری کنٹریز فرلینٹ سے سیکھ رہی ہیں اور ان کے نزدیک بچوں کی ایڈوکیشن میں ٹاپ کرنا ضروری نہیں ہے ایک اچھا انسان بنانا ضروری ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں اچھے مارکس کے بچوں کو فورس کیا جاتا ہے برڈن ڈالا جاتا ہے بکس کا تو وہ ایک اچھے انسان بناتے ہیں تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لینڈ سکول سسٹم کو اپنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے شروعات کریں گھر سے بچوں کو پڑھانا سیکھیں اس سے آپ کے بچے بہت زیادہ بریلینٹ ہوں گے اور یہ جو رولز اور ریگولیشنز ہیں آپ گھر پر اپلائی کریں اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں پڑھانا چاہتے ہیں تو اس دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھائیں آپ کو مکمل گائیڈ لائن دی جائے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ